موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو کل آپ سے بات ہو رہی تھی کہ قیامت سے قبل ہونے والے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات سے متعلق تو ایک بات کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کو آج مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ حجاز میں ایک آگ اٹھے گی جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں صحیحین جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس سے مراد بخاری اور مسلم ہوتا ہے تو عربی زبان میں چونکہ واحد کا سیغہ بھی ہے جسے آپ سنگلر کہتے ہیں اور پلورل بھی ہے جسے آپ زائد کہتے ہیں لیکن کتنا زائد دو سے زیادہ کے لیے عربی میں پلورل استعمال ہوتا ہے اور دو کے لیے تثنیہ کا سیغہ استعمال ہوتا ہے جسے مثنہ بھی کہتے ہیں تو اس لیے عربی زبان میں ایک کے لیے الگ ورڈ ہے دو کے لیے الگ ورڈ ہے اور دو سے زائد کے لیے الگ ورڈ ہے تو جب ہم صحیحین کہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس میں یہ لفظ آجاتا ہے کہ دونوں صحیح تو بارال صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوتا ہے تو صحیحین کی روایت ہے کتاب الفتن میں اور یہ روایت جو حضرت سعید ابن المسیب سے مذکور ہے کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے نکلے گی جو بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی اب یاد رکھئے کہ جیسا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بسرہ اور بسرہ یہ دو الگ الگ بسرہ عراق میں ہے یہ بہت بعد میں بسایا گیا بسرہ جو دمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ شام میں اور یہ بہت پرانا شہر ہے رومی سلطنت کا حصہ تھا بیزنٹین ایمپائر کا پھر جب شام فتح ہوا تو یہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تو بسرہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو شام تو اس میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی اور یہ روایت جو ہے شہی مسلم میں کتاب الفتن میں آتی ہے بہرحال اب اس سے یہ پیشنگوئی سامنے آتی ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ سرزمین حجاز میں ظاہر ہوگی کیونکہ الفاظ یہی آتے ہیں یہاں تک کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے نکلے گی جو بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی کے ایک مراد ہے کہ اتنی جو ہے وہ بڑی آگ ہوگی اس کے ظہور سے پہلے کئی زلزلے آئیں گے جو اس کا پیش خیمت ہے چنانچہ سکس ہنڈرڈن ففٹی فور حجری کے اخیر تاریخ کو مدینہ منورہ میں کئی دفعہ زلزل آیا مگر چونکہ خفیف تھا کم اس کا انٹینسٹی کا تھا اس لئے بعض لوگوں کو محسوس نہ ہوا اس کی کیفیت سے متعلق علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سہشنبے کے روز یعنی کہ منگل کے دن ٹیوزڈے کے دن سخزلزل آیا جسے ہر عام اور خاص سب نے محسوس کیا اور اس کے بعد بدھ کی شام یہ تین جماد الاخرہ کو رات کے آخری تہائی حصے میں مدینہ میں ایسا سخزلزل آیا کہ لوگ ڈر گئے اس کی حبت سے دل کام گئے زلزلے کا یہ سلسلہ جمعے کے دن تک جاری رہا اس کی آواز بجلی سے بڑھ کر تھی زمین کابتی تھی اور دیواریں ہل کے رہ جاتی تھی یہاں تک کہ صرف دن کے وقت اٹھارہ دفعہ حرکت ہوئی جمعے کو چاشت کے وقت زلزلہ بند ہو گیا دوپہر کے وقت مدینہ منورہ سے تقریباً ایک منزل جانب شرق یا آگ نمودار ہوئی اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جس نے افق کو گھیر لیا جب تاریکی چھا گئی اور رات آ گئی تو آگ کے شولے تیز ہو گئے یہ آگے ایک ایسے بڑے شہر کی بانند معلوم ہوتی تھی جس کے گرد ایک باؤنڈری وال یا فصیل ہو اور اس فصیل پر یہ کنگرے یعنی بیلکونیز بنی ہوئی ہوں اور بریجز ہوں اور مینار ہوں غرض اس آگ کو دیکھ کر اہل مدینہ ڈر گئے اس کی بڑی تفصیلات مختلف کتابوں میں موجود ہے مثال کے طور پر وفا الوفا میں بی اخبار ادار المصطفیٰ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی نائن سے ہنڈرڈ ان سکس سات صفحات کے اوپر اس کی بڑی طویل جو ہے وہ انفرمیشن موجود ہے بارال قاضی سنان حسینی کا بیان ہے کہ میں امیر مدینہ عزددین عزددین منیف بن شیحہ ان کے پاس پہنچا میں سیرت رسول عربی کے نسخوں میں امیر مدینہ کا نام عزددین منیف بن شیحہ لکھا ہوا ہے اور بعض کتابوں میں عزددین منیف بن شیحہ لکھا ہوا ہے بارال اختلاف ہیں بعض کتابوں میں بعض نام ہیں بعض کتابوں میں بعض نام ہیں بعض کہتے ہیں کہ شیحہ والا نام غلطی پر محمول ہے بعض شیحہ کو ترجیح دیتے ہیں جو کوئی بھی نام ہو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ عذاب نے ہم کو گھیر لی اللہ کی طرف رجوع کرو یہ سن کر اس نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیئے اور لوگوں کے اموال ان کو واپس کر دیئے پھر وہ اپنے قلعے سے نکل کر حرم شریف میں آیا اس نے اور تمام اہل مدینہ حد تا کہ عورتوں اور بچوں نے جمعہ اور ہفتے کی رات حرم شریف میں گزاری اور باغات میں کوئی ایسا نہ رہا جو حرم شریف میں نہ آیا ہو یعنی کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا نہ رہا ہو بارہ لوگ رات کو گریہ اوزاری اور تضرر کرتے تھے اور حجرہ شریف کے گرد ننگے سر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے گر گڑا کر دعائیں مانگتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ سے پناہ طلب کر رہے تھے قطب قسطلانی جو اس وقت مکہ میں مقیم تھے ان کا بیان ہے کہ یہ آگ بڑھتی ہوئی حرہ اور وادی شازات کے متصلہ پہنچیں اور وادی شازات میں سے جس کے ایک طرف وادی حمزہ ہے یہ گزر کر حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ کے ٹھہر گئی اس آگ کے شولے ایسے تیز تھے کہ درخت ہو پتھر ہو جو اس کے راستے میں آئے اسے پارا پارا کر دیتی تھی اور پگلا دیتی تھی غرص اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت شریف کی برکت سے یہ آگ حرم شریف سے خارج ہی رہی اور وہاں سے پیچھے ہٹ کر اپنا رخ جانبے شمال کر لیا اور ففٹی ٹو دن تک یہ روشن رہی یہ آگ مکہ یمبہ اور تیمہ سے دکھائی دیتی تھی اور شہر بسرہ کے لوگوں کو اس کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں نظر آگئیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد مورخین کا قول ہے کہ یہ آگ چار فرسنگ لمبی اور چار میل چوڑی اور ڈیڑ قامت عمیق وادی میں جلتی تھی اس کی حرارت سے پتھر رانگ کی مانند پگل جاتے تھی اس طرح وادی کے اخیر میں حرہ کے منتحہ کے نزدیک پگلے ہوئے پتھر جبع ہوتے گئے اور آخرکار وادی شزاد کے وسط میں کوہ دعیرہ کے طرف ایک دیوار بن گئی ہے اس دیوار کے آثار کافی عرصے تک باقی رہے اور اہل مدینہ اسے حبس کہتے ہیں مدینہ منورہ میں اس حق کا ظہور ایسا مشہور ہے کہ مورخین کے نزدیک حد تواتر کو پہنچتا ہے تو اس کی تفصیلات جیسا میرے آپ سے ذکر کیا وفا الوفا بی اخبار دار المصطفی الباب الثانی میں الفصل السادس عشر اور اس میں بازابتہ فی ظہور نار الحجاس میں انہوں نے اسے نقل کیا ہے امام نوابی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں سکس ایونی سکس ہجری کے جو اس زمانے میں موجود تھے اس آگ کی نزبت شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کسی کتاب الفتن میں جب آپ نے تفسیر بیان فرمائی شرح بیان فرمائی حدیث کی تو زمن میں لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اور تحقیق ہمارے زمانے میں سکس ففٹی فور میں مدینے میں ایک آگ نگلی وقت خرجت فی زمانینا نارا بالمدینہ تھی اور پھر آگے لکھتے ہیں اور نہایت بڑی آگ تھی جو مدینے کے شرقی جانب زہرے کے پیچھے نکل گئی نارا عظیمتا بڑی آگ تھی اچھا شام اور باقی شہروں کی تمام باشندوں کو بطریق تواتر اس کا علم ہوا اور مجھے اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے خبر دی جس نے اس آگ کو دیکھا تھا علامہ تاج الدین سب کی جو متوفی ہیں سیون ہنڈرڈ سیونڈی ون حجری کے وہ طبقات الشافعہ القبرہ میں پانچ میں حصے پیج ون ٹویلو میں لکھتے ہیں کہ جب ماہ جماعت الاخلہ سکس ففٹی فور کی پانچویں تاریخ ہوئی تو مدینہ النبی میں اس آگ کا ظہور ہوا اور اس سے پہلے کی دو راتوں میں ایک بڑی آواز ظاہر ہوئی پھر ایک بڑا زلزلہ آیا پھر قریضہ کے قریب حرہ میں ایک آگ ہوئی اہل مدینہ اپنے گھروں سے اسے دیکھتے تھے اس آگ کی روئیں پانی کی طرح جاری ہوئیں اور پہاڑ آگ بن کر روا ہوئے یہ آگ ہاجیوں کے راستے عراقی کی طرف روانہ ہوئی پھر ٹھہر گئی اور زمین کو کھانے لگی رات کے اخیر حصے سے چاشت کے وقت تک اس میں سے ایک بڑی آواز آتی تھی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی اور گناہ ترک کر دیئے یہ آگ ایک مہینے سے زیادہ روشن رہی یہ وہی آگ ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی ایک شخص سے جو رات کے وقت بسرہ میں تھا روایت ہے کہ اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں نظر آگئیں تو طبقات شافعہ الكبرہ اب طبقات السادسہ اس کے اندر جو ہے آٹھ میں جز میں پیج ٹو سکسی سکس پر یہ عام ناملات موجود ہیں تو اس کا تعلق ان پیشن گوئیوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئے معاملہ پھر قیامت کے قریب بھی واقع ہو اور ایک واقعہ چونکہ پہلے ہو گیا اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی بن گیا جو اس پر اگر کبھی آنے والے زمانے میں سوال اٹھاتے کہ بھائی ایسا کیسے ہوگا آج کل وہی دور ہے نا جس سے پوچھو وہ یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہوگا ایمان کی کمی ہے اور بعض جو ہے وہ غیر مسلموں کی صحبت ہے اور بعض غیر مسلموں کو بہت زیادہ سننا ان سے ملعوب ہونا اور ان کے ہر سوال کے جواب دینے کے چکر میں جب لوگ پڑ جاتے ہیں تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا کیسا یہ کیسا وہ کیسا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت ساری پیشنگوئیاں تھی ان پر میں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ آپ سے بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں